مردم شماری شنہ گلگت بلتستان میں بولے جانے والی متعدد زبانوں میں سے ایک یہ یہاں کی سب سے بڑی زبان ہے ٹیکسی والا ہے وہ بھی اپنی ٹیکسی میں ہمیں سنتا ہے ایک ریڈا والا جو کی ریڈا چلاتا ہے وہ بھی ہمیں سنتا ہے ہمارے بہت سارے اسے بھی لسنرز ہیں جو یہاں یہی کے لوکل ہیں لیکن وہ رہتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس آف دا ورل تو ایف ایم نائنٹی نائن سے جب بھی شنہ پرگرام ہوتا ہے تو وہ ہمارے پرگرام میں شامل ہوتے ہیں اور آئیڈینز ہماری بہتہاشا ہے سر جس کی ہم میں آپ کو کوئی مثال نہیں دے سکتا ہوں مردم شماری میں صرف نو زبانیں گنی جائیں گی جن میں اس خطے کی کوئی زبان شامل نہیں ہے یہاں کے باسیوں کو اپنی زبانیں نظرانداز کر دینے کا شدت سے احساس ہے سیونٹی فور لنگویج پول جاتے ہیں اب دیگر میں ان لوگوں نے اتنے زیادہ رکھا ہے تو اس سے کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا زبان اس میں انٹریوڈ ہے کون سا نہیں ہے گلگت جو ہے وہ پاکستان اس کا نادن ایریا ہے تو اس کی جو لنگویج اس شنہ اس کو شامل کرنا چاہیے تھا یہ صرف مردم شماری کے حد تک نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو باقاعدہ اس پر کام کرنا چاہیے ملک بھر میں ہونے والی مردم شماری میں گلگت بلتستان کی زبانوں کی عدم شمولیت کے معاملے پر یہاں کی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی تھی جو منظور نہیں ہو سکی لیکن یہاں کے سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ دراصل یہ اس خطے کو درپیش محرومیوں کے عمل کا تسلسل ہے مقامی سیاسی رہنماؤں کے مطابق اگر حکومت گلگت بلتستان کو ملک کا فعال حصہ بنانا چاہتی ہے تو پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں کے عوام کو بھی شناخ دینا ہوگی آگے چل کے دیکھیں دنیا اس طرح نہیں رہے گی کہ ہم صرف انگلیشیا اوردو جو قومی زبان اس ایک پر اقتفاق کر کے نہیں رہ سکتے ہیں اب جس طرح بلتستان ہے سندھ ہے پنجاب ہے وہاں پر بھی اردو کے علاوہ زبانیں ہیں ان کو ترویج ملی ہیں وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ انیشل سٹیج پر بنیادی سٹیج پر ان لوگوں کو ان کی آئیڈنٹری جو ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اس کو ریکنائز کیا جائے تو یہی ڈیمانڈ ہمارے بھی ہے ان زبانوں کے اندر ہزاروں برس قدیم لوگ دانش کا زخیرہ محفوظ ہے لیکن اس وقت یہاں کی ثقافت کو ملکی سطح پر اپنی پہچان واضح کرانے میں مشکلات کا سامنا ہے زفر سید بی بی سی نیوز گل گل